ہر کامیام مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے بڑا خوبصورت جملہ ہے یہ کسی کا کول ہے مگر آپ اس کو تاریخ کے متعلقی روشنی میں دیکھیں تو بہت سارے مرد آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو بظاہر شاید اتنے باسلائیت نہ ہوں مگر معاشرے کے اندر ان کی سلائیتیں عبر کر سامنے آ رہی ہوتی ہیں جن کا سبب یہ ہوتا ہے کہ گھر کی خاتون بہت عالی صفات کی مالک ہے اور اسی لیے معاشرے کے اندر خواتین کی تعلیم و تربیت بھی انتہائی اہم ترین عمل ہے اس پر توجہ دینے کی بھی ضرورت کہ ایک عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم جبکہ ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم آپ وزیراعظم پاکستان کو دیکھ لیں وزیراعظم پاکستان بہت ساری صلاحیتوں کا مالک ہو سکتا ہے تعلیم یافتہ ہے دنیا کے اندر سیاسی میدان میں آنے سے قبل کرکٹ کی وجہ سے بھی دنیا کے اندر بڑی مشہوری ملی مگر اس وقت وزیراعظم پاکستان عمران خان یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اب جو شادی کی ہے اس خاتون یعنی بشرا بی بی کی وجہ سے مجھے دین کی سمجھ آئی ہے میں نے صوفیہ کاملین کو سمجھا ہے اور اس خاتون کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ دینی معاملات میں اور وہ معاملات جن کا تعلق نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ہے جتنی باتیں اس خاتون کی وجہ سے میں نے سیکھی اس سے پہلے مجھے خبر تک نہ تھی یہاں تک کہ زیراعظم پاکستان کہتا ہے جب میں مدینہ شریف گیا روزہ رسول پہ حاضر ہوا تو میری بیگم بشرا بی بی کا ہی مجھے یہ کہنا تھا کہ اس سرزمین پر جوتے اتار کے چلنا تاریخ نے دیکھا کہ وزیراعظم پاکستان جوتے اتار کے اس سرزمین پہ مسجد نبوی کے سہن میں چل رہا ہے جہاں سب لوگ جوتے پہن کے چلتے ہیں کوئی ممانت نہیں ہے مگر وزیراعظم پاکستان ہے بہت بڑی پرسمیلٹی تھی اس وقت بھی اور وزیراعظم بننے سے پہلے بھی بہت بڑا آدمی تھا مگر وہ کہہ رہا ہے کہ دین سے لگن مجھے اس خاتون کی وجہ سے ملی بسے اس وزیراعظم پاکستان کی پہلے بھی ایک شادی تھی لوگ انہیں اس پہ بڑا شور ڈالا لیکن میں سمتا ہوں کہ اس شخص نے اس خاتون کو صرف اس لیے چھوڑا تھا کہ اس کے ڈیمانڈ یہ تھی وہ دنیا کی بہت امیر ترین عورت تھی آدھی دنیا کی مالک بھی اسے کہا جاتا ہے وہ یہ کہتی تھی کہ تم پاکستان نہ جاؤ یہاں مغربی دنیا میں میرے ساتھ رہو پیسے کی کمی نہیں ہے آدھی بادشاہی کے ہم مالک ہیں لیکن اس شخص نے پاکستان کی محبت میں اس کو طلاق دی اور پاکستان آگیا پھر ایک ویعن لے کے کام کرنے لگا پھر جب وزیراعظم پاکستان بنا تو خدا نے لکھا ہوا تھا کیونکہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں تو خدا نے یہ لکھا ہوا تھا کہ اب شاید اس شخص سے اللہ بہت بڑا کام لینا چاہتا تھا اس کے مقدر میں ایک ایسی خاتون کو لکھا جس کی وجہ سے آج وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں ویسے بھی پاک پتن شریف کے ساتھ ان کا تعلق ہے بشرا بیبی کا تعلق ایک آستانے سے ہے ایک آستانے کی خلیفہ مجاز ہیں دنیا تصوف کے ساتھ ان کا تعلق ہے طلاق ہوئی شادی ہو گئی سارا واقعہ قوم کے سامنے ہے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ہمارا ایمان ہے یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا ہے لیکن روزہ رسول پر بھی جوتیوں اتار کے آپ کے ملک کا وزیراعظم چل رہا ہے اور کریڈٹ اپنی بیگم کو دے رہا ہے اور ہم نے پاکستان کے بہت سارے آستانوں پر ان کو جھکے ہوئے اجز انکساری کا پیکر بنے ہوئے دیکھا تو یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کریڈٹ میری بیگم کو جا رہا ہے اور وہ باپردہ گرکہ پوش خاتون تصوف کی دنیا میں اپنی زندگی گزارنے والی ہمارے وزیراعظم کے پشت کے اوپر اگر کھڑی ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو صوفیہ کاملین کی تعلیمات اور صوفیہ کاملین کے قریب کرنے میں اگر اس کا کردار ہے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قائدعظم محمد علی جنابی بہت بڑے آدمی تھے مگر دین کے ساتھ اتنا زیادہ ان کا شغف نہیں تھا دینی معلومات نہیں تھی پڑے بھی مغرب میں ہیں جس طرح عمران خان مغرب میں پڑا ہے اکسفورڈ میں پڑا ہے وہ بھی مغرب میں پڑے ہیں انہوں نے بھی ایک شادی کی تھی جو بعد میں مسلمان ہوئی آپ سب جانتے ہیں اور قائدعظم محمد علی جنابی بھی اس وقت کوئی اولاد قابل ذکر نہیں ہے مگر جو شخص وہ کام کر گیا ہے اولاد ہو نہ ہو قیامت تک اس کا سکھا چلتا رہے گا اور بہت ساری اولادیں جن کی ہوتی ہیں نالائک اولادوں کی وجہ سے والدین کا نام زندہ نہیں رہتا مگر اپنا کام اچھا ہو تو اولاد نہ بھی ہو تو کام کی وجہ سے بندہ پوری دنیا میں اور قیامت تک اس کی پہچان باقی رہتی ہے اسی طرح یہ شخص جس طریقے سے اس وقت محنت و مشکت کر رہا ہے اس کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہے جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ قائدعظم محمد علی جناب کے پاس اگر دینی علم زیادہ نہیں تھا یا دین کے ساتھ وہ اتنے زیادہ وابستہ نہیں تھے جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ جب پہلی بار علامہ اقبال رحمت اللہ علی کی تبلیغ پر انہوں نے نماز پڑی تو نماز کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اچھی پریکٹس ہے تو علامہ محمد اقبال نے ان کو دین کے ساتھ تصوف کے ساتھ صوفیہ کاملین کے ساتھ اس طرف راغب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا اور بعد میں دنیا نے دیکھا کہ قائدعظم محمد علی جناب محدث علی پوری جماعت علی شاہ لاسانی رحمت اللہ علی جیسے لوگوں کے قدموں میں بھی ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا پیرف مانکی شریف اور پیرف زکوری شریف اور مولانا عبدالسرطارحان نیازی کے لیے قائدعظم محمد علی جناب کے یہ جملے ریکارڈ میں موجود ہیں کہ اے عبدالسرطارحان نیازی جس تحریک میں آپ شامل ہیں اس تحریک کو کوئی دنیا کی طاقت ناکام نہیں کر سکتی مطلب یہ تھا کہ آپ جیسے لوگ تحریک قیام پاکستان میں میرے شانہ بشانہ کھڑے ہیں تو مجھے کوئی دنیا کی طاقت پاکستان کو مارز وجود میں لانے میں ناکام نہیں کر سکتی اور اسی طریقے سے حج خان صاحب صوفیہ کاملین کے آستانوں پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ کی یو این میں جا کے اسلام کی اس طریقے سے ترجمانی کرتے ہیں کہ دنیا کے مفکر دنیا کے علماء دنیا کے مشائق یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ آج ایک کرکٹر جو وزیراعظم بنا اور وزیراعظم بننے کے بعد دنیا کے سب سے فورم پہ جا کر جس طریقے سے اسلام کا چہرہ اوزاگر کر رہا ہے ایسا تو آج تک کوئی عالم بھی نہیں کر سکا علماء اپنے سٹیج پر ضرور کرتے ہیں مگر یو این بہت بڑا ادارہ ہے بین الاقوامی ادارہ ہے بین الاقوامی فورم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے اس لیے ہم نے خواتین کی تعلیم و تربیت پر ان کو دین کے ساتھ جڑنے کے لیے قرآن و سنت کی تعلیم صوفیاء کاملین کی تعلیم خواتین کو باپردہ رہنے کی ہدایات پوریانی اور فہاشی جیسے ان یہود و خنود کے آزائم کو ناکام کرنے کے لیے خواتین کی تعلیم و تربیت دروس کا سلسلہ شروع کیا ہے اللہ کریم ہمیں اس مشن میں کامیابی عطا فرمائی